بسم اللہ الرحمن الرحیم شبہ خواتین جن نے یہ پروگرام بنایا ہے آج ان کی مشکور ہوں میرے ساتھ آئے ہوئے میرے مہمان میرے ساتھ آئے ہوئے سید غنی قادر پٹے آغا صاحب یہاں موجود اس بنڈال میں بی او آئے ڈبلیو سٹوڈنٹس ونگ لیڈیز یہاں بیٹھی ہوئی خواتین لیڈیز او دیداران یہاں مبارک حیدر صاحب لطیف اکبر صاحب سب کو میرا سلام خوشی کی بات ہے آج آپ سب کو دیکھ کر ایک اپنی آئیت کا منظر نظر آتا ہے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پچیز جولائے کو یہاں سے جیتے گی اس شہر سے جیتے گی اور اس کو جتانے والی آپ سب لینڈیز ہوں گی انشاءاللہ آپ یہاں بیٹھی ہوئی میری بہنیں ہوں گی انشاءاللہ آج سب کو نکلنا ہوگا میں آج ہی سے آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ گھر گھر جائے گھر گھر جا کے پاکستان پیپلز پارٹی کا کی شہرت کے لیے بتاوت دیں پاکستان پیپلز کی لیے آپ ووٹ لیں مبارک حیدر صاحب کے لیے جا کے ووٹ لیں آپ لوگ سب نکلیں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ لوگوں کی خدمت کی ہے چاہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو چاہے وہ لیڈیز ہیلتھ ورکرز ہو چاہے وہ فرسٹ وومن بینک ہو چاہے وہاں یہاں جس وقت ہماری حکومت تھی منسٹرز بنائی گئی عورتیں لیڈیز ہماری ڈپٹی سپیکر یہاں سے بنی ہم نے اپنی ڈپٹی سپیکر شاہین ڈار کو بنایا جو ایک خاتون تھی پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنی خواتین کو آگے لائیا ہے اور کوشش کی ہے کہ ہمیشہ لوگوں کی خدمت کریں ہمیں چوبیس جولائی کو نکلنا ہے نکل کے ووٹ کاسٹ کرنا ہے نشان ہمارا دیر ہے آپ سب بہنوں کو نکھنا ہوگا سپیشٹی اس شہر میں اور ووٹ مانگنا ہوگا اور اپنے کینڈیڈیٹ کو جتوانا ہوگا لطیف اکبر کو جتوانا ہوگا مبارک حیدر کو جتوانا ہوگا لیکن یہ سب میں آپ کا کردار ہوگا آپ ہی کے ووٹوں سے آپ ہی کی چاہت سے آپ ہی کے چلنے سے جانے سے لوگوں سے ووٹ مانگنے سے جیت ہوگی جیت آپ کی ہے مجھے نظر آرہا ہے کہ پاکستان بیپلز پارٹی آزار تشمیر میں جیت رہی ہے اور وہ کیوں جیت رہی ہے اس لیے کہ اس نے یہاں لوگوں کی خدمت کی ہے چاہے ڈیولپمنٹ ہو چاہے میٹیکل کالیج ہو چاہے یونیورسٹی ہو چاہے روٹوں کا جال ہو یہ صرف پاکستان بیپلز پارٹی نے دیا ہے اور کسی حکومت میں نہیں دیا یاد رکھیں یہ جو آئے ہیں اسلام آباد سے اور جو اس وقت موجودہ حکومت دا حکومت والے ہیں انہیں کوئی کام نہیں کیا اور اسلام آباد سے جو آئیں گے وہ کوئی کام نہیں کریں گے پی ٹی آئی کی حکومت نے پاکستان میں کچھ نہیں کیا تو آزار کشمیر میں وہ کیا کرے گی وہ آپ کو صرف مہنگائی دے گی آپ کو غربت دے گی تو میں آپ سب کو کہتی ہوں سب کو ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ خوشار ہو جائے پاکستان بیپلز پارٹی کو جتوائیں پیپلز پارٹی آپ میں سے ہے آپ پیپلز پارٹی سے ہو آپ سب جہالیاں ہو آپ سب بینظیر ہو آپ سب آصفہ ہو آپ سب فریال ہو آپ پاکستان بیپلز پارٹی ہو آپ کے ہونے سے پاکستان بیپلز پارٹی ہے مبارک حیدر ایک جالہ ہے بارڈ نے ایک جالہ کو ووٹ دیا ہے ہم نے ایک جالہ کو ٹکٹ دی ہے وہ آپ میں سے ہے ہم کہیں سے لے کے نہیں آئے وہ سکال آب ہو کے یہاں نہیں پہنچا ہے وہ آپ کا شہری ہے یہاں ہمارا سٹی پریزیڈنٹ تھا ایڈبنیسٹریٹر تھا اور اب وہ آپ کا کیاڈیڈیٹ ہے لطیف حیدر وہ آپ کا لطیف اکبر آپ کا ورکر ہے لطیف آپ لطیف اکبر ہمارا پاکستان بیپلز پارٹی آزاد کشمیر کرب پریزیڈنٹ ہے ہم نے وارڈ میں ایسے لوگوں کو ٹکٹے دی ہیں جو وہاں کے لوکل ہیں اور وارڈ میں بیٹھ کے سب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ورکروں کی عزت ہونی چاہیے ووٹ ان کا ہے آپ کو پچیز جولائے کو نکلنا ہوگا میری مائیں اور بہنیں میں آپ سے مخاطب ہوں اور جو اس پندال میں بیٹھی ہیں اور جو اس پندال میں بیٹھی نہیں ہیں ان سب کو مخاطب ہوں کہ حشاری پکڑنا نکلنا ضرور اپنے بھائی بہنوں کو نکالنا اپنے بزرگوں کو نکالنا ووٹ کاسٹ کرانا یہ ووٹ آپ کی عزت ہے پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی ہے اور آپ کی عزت ہے پاکستان پیپلز پارٹی پیری شہید نے اپنا خون دیا نہیں تو وہ بیٹھ سکتی تھی بہار رہ سکتی تھی بہار وہ ہماری رانی تھی اس کو کسی چیز کی کم ہی نہیں تھی وہ آئے اس ملک میں صرف آپ لوگوں کے لیے وہ لوگوں کے لیے واپس آئیں وہ لوگوں کو ان کا حقوق دینے کے لیے واپس آئیں وہ آپ میں سے تھی ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کو جگتا کے وہ پرز ادا کریں جو اس کو ہم نے دینا ہے ہمارا وچن ہماری عزت ہماری قسم پاکستان پیپلز پارٹی بے نظی پٹوشید ہے ہم نے اس کو جتوانا ہے ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوانا ہے میری سب سے ریکویسٹ ہوگی کہ بہار نکل کے پچیس جولائے کو ووٹ کاسٹ کروائے آپ سب کو نکلنا ہوگا اس کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جن لوگوں نے آج یہ آگنائز کیا اور جو یہاں آج موجود ہیں شکریہ شکریہ